اگر پوری دنیا کی عورتیں بغیر کپڑوں کے گھومنا شروع ہو جائیں تب بھی مرد کے اوپر لازم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں عورت کے لباس سے مرد کے ایمان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے مرد کو اپنا حساب دینا ہے اور جو عورت پردہ نہیں کر رہی اس کو اپنا حساب دینا ہے اور اگر پورے دنیا کے مرد نابینا ہو جائیں دیکھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو جائے تب بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے گھر سے بغیر پردہ کیے گھر سے باہر نکلے لیکن ہم نے عورتوں نے مردوں پر اس بات کو ڈالنا شروع کر دیا کہ مرد چونکہ اس کے اندر تھرک ہے اس کے اندر ہوا سے اس لئے ہم عورتیں محفوظ نہیں ہیں اور مرد جو ہے وہ اپنی بد نگاہی کی وجہ جو ہے عورتوں کو بتانا شروع کرتے کہ یہ پردہ نہیں کرتی تو ہم کہا جائیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کے اوپر ہم پابندیاں لگاتے ہیں کہ عورت نے پردہ کرنا ہے عورت نے یہ کرنا ہے عورت نے وہ کرنا ہے جو شریعت کے احکام ہیں اس کا انکار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے کچھ احکامات ہمارے لئے بھی نازل کی ہیں پردے کا حکم صرف عورت کے اوپر نہیں ہے بلکہ مرد کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی نامحرم خاتون آ جائے تو وہ اس کو نہ دیکھے اور اپنی نظروں کو نیچے کر لے یہ بھی قرآن پاک کا حکم ہے ہمارے پاکستان کی کچھ خواتین اور ہمارے پاکستان کے کچھ مرد یورپ کے کلچر سے اور امریکہ کے کلچر سے انگریز ملکوں کے کلچر سے زیادہ متاثر ہیں اور یہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا کلچر آ جائے جیسا کلچر امریکہ کے اندر چل رہا ہے اور جیسا کلچر یورپ کے اندر چل رہا ہے اسلام ہمیں کسی خاتون کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا لیکن ہمیں نکاح کی ترگیب کرتا ہے کہ آپ جو خاتون آپ کو پسند ہو آپ اس سے نکاح کر لو لیکن یورپین جو کلچر ہے اور انگریز ملکوں کا جو کلچر ہے وہ نکاح کرنے کی ترگیب نہیں دیتا وہاں پر گل فینڈ اور بوائی فینڈ کا سسٹم چل رہے ہیں اور وہ اسی کو ترجیح دے رہے ہیں آٹھ آٹھ سال دس دس سال لگائے جا رہے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس عورت کو میں اپنی بیوی بناوں یا نہیں بناوں آٹھ آٹھ سال دس دس سال اس سے ناجائز تعلق قائم کیا جا رہا ہے کہ آگے میں اس کو اپنی بیوی بناوں یا نہیں بناوں اور آٹھ سال کے بعد دس سال کے بعد بعض مرتبہ جب اس عورت سے بچے بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں یہ عورت میرے لئے ٹھیک نہیں ہے اب یہ بچے بھی اس کے لیکن یہ اب نہ اس عورت کو اپنا رہا ہے اور نہ ہی ان بچوں کو اپنا رہا ہے اور اس کے بعد پھر کسی اور طرف رجوع کر لے گا اور کسی اور طرف چلا جائے گا پھر دوسری کسی عورت کے ساتھ اتنا ہی عرصہ گزارے گا یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ میرے لئے نکاح کے لئے مناسب ہے یا نہیں ہے یہ کلچر ہمارے پاکستان کی کچھ مرد اور کچھ خواتین وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کلچر ہمارے پاکستان کے اندر آ جائے حالانکہ ان کے ملکوں کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیملی سسٹم وہاں پر ختم اور تباہ ہو چکا ہے وہاں پر خاندانی سسٹم بلکل بھی ختم ہو چکا ہے اور وہاں کے ماحول میں کتنی خرابیاں آ جکی ہیں کہ آپ صرف میڈیا کے اندر ان کے ملکوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا میڈیا ہمارے ملک کے میڈیا کی طرح نہیں ہے ان کا میڈیا بغیر حکومت کی اجازت کے کوئی بھی خبر نہیں چلا سکتا اور وہاں پر اس بات پر پابندی ہے کہ ایسی خبر آپ نہیں چلا سکتے کہ جس سے ہمارے ملک کی ریپیٹیشن کو نقصان ہو ایسی خبر آپ وہاں پر نہیں چلا سکتے یہاں پر تو وزیر آزم اور صدر اور آرمی چیف کے خلاف بھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں اگرچہ اس خبر کی تصدیق ہونے پر بھی سچی ہونے پر بھی ان کو پتا نہیں ہوتا اس کی بھی تصدیق نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی خبر چلا دیتے ہیں اور آخر میں لکھ دیتے ہیں ذرائع کہ ہمیں کسی ذریعے سے یہ خبر معلوم ہوئی ہو ہو سکتا ہے بعد میں وہ کہہ دیں کہ یہ خبر جھوٹی تھی لیکن فی الوقت تو ملک کے حکمرانوں یا ملک کے کسی محترم شخصیت کے خلاف تو آپ خبر چلا رہے ہیں وہاں پر کوئی ایسی خبر بھی نہیں چلا سکتے کسی ایک فرد کے خلاف بھی جس سے ملک کی ریپٹیشن کو نقصان پہنچتا ہو ہم نے چونکہ ان کے ملکوں کو ان کے میڈیا کے ذریعے دیکھا ہے ہم ان کے میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ یورپ کا کلچر کس طرح کا ہے اور یورپ میں عورت کو کتنی آزادی ہے یورپ میں عورت کو کتنا فریڈم ہے اور مرد کتنا آزادانہ خیال ہے وہاں پر تو ہم اس بات سے متاثر ہوتے ہیں کہ یار ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا کلچر آ جائے میں نے کسی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ جب یورپ گئے تھے کسی ملک کے اندر تو وہاں پر انہوں نے ایک بارہ سے پندرہ سال کے درمیان کی بچی کو دیکھا تھا جو منٹلی جو ہے ڈسٹرب ہو گئی تھی اور ذہنی توازن اس نے اس کا چلا گیا تھا تو اس نے معلومات کرائی کہ یہ بچی اتنی چھوٹی عمر کی ہے اس کے سر پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ کس وجہ سے پاغل ہو گئی جبکہ اس کو بتایا گیا کہ یہ پہلے ٹھیک ہوا کرتی تھی پیدائشی پاغل نہیں ہے تو اس کو بتایا گیا کہ اس عورت کا اتنی دفعہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اتنی دفعہ اس کے ساتھ اس کا ریپ ہوا ہے کہ اب اس کا منٹل دماغ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے اب اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایسا کلچر آ جائے وہاں پر اگر آپ پولیس اسٹیشن میں کسی زیادتی کی ریپورٹ لکھوانے جائیں تو وہ اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے کیونکہ یہ چیز ان کے عام ہے روز پتہ نہیں کتنے کیس آتے ہیں اور ایک چیز جب عام ہو جاتی ہے پھر اس کی طرف جو ہے توجہ اور بندے کا دھیان ختم ہو جوتا ہے لیکن یہاں پر اگر کوئی مہینے میں ایک کیس آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنے احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں کتنی عوام نکلتی ہے کتنے مطالبات ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑا جائے پکڑا جاتا ہے یا نہیں جاتا یہ موضوع نہیں ہے لیکن عوام کا جذبہ ابھی تک موجود ہے کہ ایسے ظالموں کے خلاف کاروائی کرنے کو عوام کہتی ہے لیکن وہاں پر ایسی کوئی بھی تحریک نہیں چل رہی جس میں یہ ہو کہ عورتوں کے ساتھ تو زیادتی کر رہا ہے ان کو آپ پکڑیں اور یہاں پر اس چیز کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ کسی کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی لیکن وہاں پر جب اتنے زیادہ کیسز ہوتے ہیں میڈیا کو وہ کیسز دکھانے کی اجازت نہیں ہے یہاں پر اگر مہینے میں ایک کیس ہوتا ہے تو اس ایک کیس کو پورا مہینہ چلایا جاتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ ایک پیغام جاتا ہے کہ پاکستان میں آئے دن جو ہے ایسے کیسز ہو رہے ہیں اس کا حل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پر چونکہ یہ موضوع نہیں ہے اس کا حل میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب تک خلے عام سزا کا رواج نہیں آئے گا ہمارے ملک کے اندر تب تک اس طرح کے زیادتی کے کیسز ختم نہیں ہوں گے بہرحال یہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے تو اسلام نے عورتوں کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا ہے عورت عربی میں کہتے ہی اسے ہیں جس کو چھپایا جائے جس طرح سطر سطر کو عورت کہا جاتا ہے مرد کا سطر ہم سنتے ہیں کہ بھئی نماز کیلئے شرط ہے کہ مرد کا سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے مرد کا سطر کیا ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے یہ مرد کا عورت ہے یعنی وہ حصہ جس کو چھپایا جائے اور عورت پوری کی پوری عورت یہ ساری کی ساری عورت ہے اور سارے عورت کو اپنے پورے کے پورے بدن کو چھپانا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں عورتیں خود بھی پردہ نہیں کرتی لیکن اگر ان کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو بھی اسی یورپ کے کلچر کے حساب سے کپڑے پینا جاتے ہیں اسی انگریز کلچر کے حساب سے کپڑے پینا جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو وبا پھیلی کورونا کی اس سے پہلے بہت ساری خواتین اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نکاب کیوں نہیں کرتی تو وہ یہ کہتی تھیں کہ ہمارا دم گھڑتا ہے نکاب کرنے سے ہم نکاب کرتی ہیں تو ہمیں سانس نہیں آتی کیونکہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے اب ہمارے لئے نکاب کرنا ناک کے آگے کپڑا لگانا یہ ناممکن بن چکا ہے لیکن جب کورونا کی وبا آئی تو وہی خواتین ماسک پہن کر گھوم رہی تھیں کیونکہ اب ان کے دل کے اندر موت کا خوف آگیا تھا کہ اس وبا کے ذریعے سے ہم مر نہ جائیں اس لئے انہوں نے اپنے جو ہے موہ پر ماس لگانا شروع کیا لیکن اگر ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو یہ عام حالات میں بھی جو ہے موہ پر نکاب کرتی ہیں فیملی سسٹم کو خراب کرنے میں ہمارے یہاں پاکستان میں مرد بھی ذمہ دار ہے اور عورت بھی ذمہ دار ہے ہم اپنے بچوں پر جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تب توجہ نہیں دیتے کہ ابھی چھوٹے ہیں اور جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اب بڑے ہو گئے اب ہم کیا کر سکتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں تب ان کی اس طرح تربیت نہیں کرتے ہم لیکن جب وہ بچے اب بڑے ہو گئے اب ان پر ہمارا ہولڈ نہیں ہے اب ان پر ہمارا وہ ہمارے دباؤ کے نیچے نہیں ہے اب وہ آزاد ہو گئے تو پھر ہم یہی رونا روتے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ان کی تربیت اس طرح کی کرتے جس طرح ہم اس معاملے میں رس نہیں لیتے کہ یہ بچہ بڑا ہوگے پڑے گا یا نہیں پڑے گا آپ کسی سے کر کہیں کہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروا تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی اپنی خواہش ہے کہ وہ کس فیلڈ میں جانے کی چاہت رکھتا ہے لیکن اس سے بغیر پوچھے اسکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ دنیا کے لیول پر دنیا کے لحاظ سے پڑا لکھا نہ ہو اچھی بات ہے اسکولوں کو اسکول میں جو ہے تعلیم دینی چاہیے یونیورسیز میں تعلیم لینی چاہیے اور دنیا کے مطابق جو دنیا کے علوم ہیں وہ حاصل کرنے چاہیے لیکن یہ صرف دنیا کی ضرورت ہے آخرت کی ضرورت نہیں ہے ہم نے دنیا کے علوم کے ساتھ دین کا علم بھی اپنے بچوں کو دینا ہے کتنے سے لوگ ہیں جن کی زندگیاں گزر گئی لیکن ٹھیک طرح سے تلفز کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑنا آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمارے جب بچے چھوٹے ہوتے تو ہم ان پر دھیان نہیں دیتے اسکول کے حوالے سے ٹوشن کے حوالے سے تین تین سال کے بچوں کو دو دو سال کے بچوں کو ٹوشن میں جاتے ہوئے دیکھا کہ اسکول والے داخلہ نہیں دے رہے لیکن ہم ٹوشن میں بیچ رہے ہیں ٹوشن والی میس پڑھائے گی تو اس کی بنیاد اچھی ہوگی لیکن جب انہی بچوں کے بارے میں کہا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر ان کی بنیادوں میں قرآن پاک کو بھی ڈال دو تو پھر کہتے ہیں ابھی بچے ہیں جب بڑے ہوں گے تو پھر قرآن پاک خود ہی پڑھیں گے اور ہمارے گھروں کے اندر یہ سب ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچوں کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے مرد کے اندر عورت کے اندر حیاء مرد سے زیادہ ہوتی ہے لیکن مرد کے اندر غیرت عورت سے زیادہ ہوتی ہے مرد غیرت کے معاملے میں عورت سے بہت آگے اور بچی کے چھوٹے کپڑے پہننے کی وجہ سے عورت کو اتنی غیرت نہیں آئے گی جتنی مرد کو غیرت آئے گی کیونکہ مرد اپنے معاشرے کے مردوں کے ساتھ نکلتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرے معاشرے کے اندر مردوں کی سوچ کہاں جا رہی ہے اس کو پتا ہوتا ہے تو وہ اس معاملے میں اپنی بیوی سے زیادہ جو ہے غیرت مند ہوتا ہے اپنے بچوں بیویوں کے لباس کے حوالے سے وہ اپنی بیوی سے زیادہ غیرت مند ہوتا ہے بیوی جو ہے وہ اپنے خاندان کو دیکھ کر اپنی بہنوں کے بچوں کو دیکھ کر اپنے بھابیوں کے بچوں کو دیکھ کر جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ انہی کی طرح میرے بچے بنیں تاکہ جب میں ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں تو میرا بھی معیار ان کے جیس آئی ہو ہم نے بے پردگی کو دنیا کے حساب سے میعار بنا لیا ہے کہ اگر ہم پردہ کریں گے تو محلے والے کہیں گے کہ یار کس طرح کے لوگ ہے جب بھی دیکھو برکہ پینا ہوا ہوتا ہے جب بھی دیکھو انہوں نے جو ہے اپنا موں چھپایا ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پڑے لکھوں سے جو ہے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اگر عورت زیادہ پڑی لکھی ہو کیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت جب زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتی وہ پردہ کم کرتی ہے تو عورت کے پردہ کرنے عورت کی تربیت کا تعلق اس کے پڑھنے لکھنے کے ساتھ نہیں ہوتا اس کے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا خاندان کیا ہے وہ اسی کے ماں باپ ہیں عورت کا پڑھنے لکھنے کا جو ہے تعلق ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور اس کے جو ہے تربیت کا تعلق ہے وہ ایک الگ چیز ہے بعض دفعہ ایسی عورتیں جنہوں نے اسکول بھی پورا نہیں پڑھا ہوا ہوتا وہ دنیا کے لحاظ سے زیادہ موڈن بنتی ہیں جبکہ اسکول بھی پورا نہیں پڑھا ہوا آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر جو تفریق ہوتی ہیں جیسے کراچی کے اندر جو ہے قائد کا مزار ہے یا اپنا سی ویو ہے یا ہمارے اہدراباد کے اندر بولیورڈ مال ہے تو آپ یہاں دیکھیں کہ زیادہ تر گھاؤں کی لڑکی زیادہ آئی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ زیادہ پڑھی ہوئی لکھیں نہیں ہوتی ہیں لیکن اس کے بوجود بھی وہ موڈن بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں اور ایسی ایسی ڈاکٹر خواتین کو بھی دیکھا گیا جو اپنے جسم میں ناخون کا بھی پردہ کرتی ہیں تو عورت کا پردہ کرنا یا نہ کرنا یہ پڑھائی لکھائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ اس کے خاندان کے اس کا تعلق ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جب کسی عورت سے آپ نکاح کریں تو اس کے خاندان کو سب سے پہلے ترجی دیں کہ اس کا خاندان کیسا ہے کیونکہ اس کے خاندان کے اثرات وہ آپ کے ساتھ تو اب آ رہی ہے لیکن اس نے بیس سال بائیس سال پچیس سال اپنے خاندان کے ساتھ گزاریں اس کے اثرات اس کے اندر ضرور آئیں گے تو جہاں تک پردے کا معاملہ ہے وہاں پر اگر اللہ پاک نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے اللہ پاک نے عورتوں کے لئے حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں سے کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کریں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو اپنی خوصورتی کو وہ چھپائیں تو اسی آیت سے جو پہلے آیت آ رہی ہے اس میں اللہ پاک نے مردوں کو نظر نیچے کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں پر بڑا زور دیا جاتا ہے کہ عورت پردہ نہیں کرتی اگر پوری دنیا کی عورتیں بغیر کپڑوں کے گھومنا شروع ہو جائیں تب بھی مرد کے اوپر لازم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں عورت کے لباس سے مرد کے ایمان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے مرد کو اپنا حساب دینا ہے اور جو عورت پردہ نہیں کر رہی اس کو اپنا حساب دینا ہے اور اگر پورے دنیا کے مرد نابینا ہو جائیں دیکھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو جائے تب بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے گھر سے بغیر پردہ کیے گھر سے باہر نکلے لیکن ہم نے عورتوں نے مردوں پر اس بات کو ڈالنا شروع کر دیا کہ مرد جو کہ اس کے اندر تھرک ہے اس کے اندر ہوا سے اس لئے ہم عورتیں محفوظ نہیں ہیں اور مرد جو ہے وہ اپنی بد نگاہی کی وجہ جو ہے عورتوں کو بتانا شروع کرتے کہ یہ پردہ نہیں کرتی تو ہم کہا جائیں تو ہر کوئی بندہ اپنے عامال کا اور اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے اپنے کاموں کا وہ جواب دے گا اللہ پر فرما دے ہیں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَاءِ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ کہ آپ زنا کے قریب بھی نہ جائیں تو زنا کرنا تو حرام ہے لیکن زنا کے قریب جانا کیا ہے زنا کے قریب یہ جانا ہے کہ ان راستوں پر ہم چلنا شروع کریں جن راستوں سے زنا کی طرف راستے جاتے ہیں جو راستے زنا کی طرف جاتے ہیں ان راستوں پر ہم چلنا شروع کریں جس طرح نام ایرم سے ہم نظروں کی حفاظت نہ کریں یا عورتیں نام ایرم کے سامنے پردہ نہ کریں یہ وہ راستے ہیں جس راستے پر چل چل کر ہم شروع میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا اگر میں اپنی بھابی سے اپنی سالی سے اپنی کزن سے بات کر لوں گا اس سے کیا ہوگا اور بھی تو بیٹھے ہوئے لیکن یہ جو ہم تھوڑا تھوڑا جو ہے کرنا شروع کرتے ہیں جس طرح جو ہے کترہ کترہ مل کے سمندر بن جاتا ہے اسی طرح ہم اگر تھوڑا تھوڑا جو ہے اس پر چلنا شروع کریں گے پھر ہمیں جو ہے اس بات کی لط لگ جائے گی اور جب یہ ہماری بنیادیں دھیلی پڑ جائیں گی اس کے بعد جو بڑے گناہ ہیں وہ ہمارے لئے کرنے آسان ہو جائیں گے تو اللہ سے دعا اللہ پاک میں نے جو کہا آپ نے سننا اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے